بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں لاسٹ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یوکے کے اندر جو کیبنٹ ہے جو کابینہ ہے جس کے اندر مختلف منسٹرز ہوتے ہیں اور جس کے اندر پرام منسٹر بھی ہوتا ہے دراصل یہ لوگ جو پورے کے پورے ملک کی معاملات کو دیکھتے ہیں اور ایک پورے ملک کو چلاتے ہیں ملک کے اہم اہم فیصلے یہ لوگ کرتے ہیں قانون سازی کا معاملہ ہو چاہے منیجمنٹ کا معاملہ ہو ہیلتھ ایجوکیشن انفرسٹیکچر رول آف لاؤ لاؤ ان آرڈر یا ٹریڈ کرنا ہے یا کاروبار کرنا ہے کسی کے ساتھ تو یہ سارے فیصلے ایک کابینہ لیتی ہے کیبنٹ لیتی ہے لیکن کیبنٹ کے اندر بھی اگر سب منسٹر سے اوپر ایک پاورفل شخص ہے تو وہ پرام منسٹر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سارے فیصلے مشوری کے ساتھ کیا جاتے ہیں لیکن پرام منسٹر کے پاس کچھ ایسی پاورز ہیں جو باقی منسٹر کے پاس نہیں ہیں سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں سو فائنل جو آثارٹی ہوتی ہے وہ پرام منسٹر ہوتی ہے کوئی بھی فیصلہ لیا جاتا ہے مشوری کے ساتھ لیا جاتا ہے لیکن اس کو فائنل اگر کسی شخص نے اوکے کرنا ہے تو وہ پرام منسٹر ہے سو جو پرام منسٹر ہے دراصل وہ ایک پوری گورنمنٹ کا لیڈر ہوتا ہے گورنمنٹ کوئی بھی ہے جس طرح پاکستان کے اندر اس وقت جو گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کیے اور ہمارے جو پرام منسٹر ہیں عمران خان وہی اب ساری گورنمنٹ کے معاملات دیکھتے ہیں اور گورنمنٹ کو وہ ہیڈ ہیں گورنمنٹ کچھ بھی ملک کے اندر معاملات ہوتے ہیں مہنگائی ہوتی ہے کاروبار کے ایشیوز ہیں لان ارڈر کی سچویشن ہے یا کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں یا کچھ چیزیں بری ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری جو ذمہ داری جاتی ہے وہ پرام منسٹر کے پاس جاتی ہے کیونکہ یہ پرام منسٹر کی ریسپونسبلیٹی ہے کہ ان معاملات کو دیکھنا گورنمنٹ کو چلانا سو پرام منسٹر ایک لیڈر ہوتا ہے گورنمنٹ کا اور وہ دراصل اپنی پارٹی کا بھی لیڈر ہوتا ہے جس طرح دیکھیں بورس جانسن ہے وہ اس وقت یوکے کے پرام منسٹر ہیں اور ان کا تعلق کنزرویٹی پارٹی سے ہے بلکل اسی طریقے سے جس طرح پاکستان کے اندر پرام منسٹر جو ہے عمران خان ہے اور وہ ساتھ میں پی ٹی آئی کے چیئرمن بھی ہیں اپنی جماعت کے وہ ہیڈ بھی ہیں جس طرح نون لیگ جو ہے ہمارے پاس ایک جماعت ہے اس کے جو لیڈر ہیں وہ ناز شریف ہیں لیکن جب وہ پرام منسٹر تھے تو پرام منسٹر بھی تھے اور اپنی پارٹی کے لیڈر بھی تھے تو اسی طریقے سے پرام منسٹر دراصل گورنمنٹ کا بھی لیڈر ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں وہ اپنی جماعت کا بھی لیڈر ہوتا ہے گورنمنٹ میں تو وہ پانچ سال کے بعد پانچ سال کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پھر وہ عوضہ ختم ہو جاتا ہے election آ جاتا ہے پھر کوئی اور پرام منسٹر آ جاتا ہے سو اس طرح سو پرام منسٹر گورنمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اور ساتھ میں لیڈر ہوتا ہے پارٹی کا اور ساتھ میں وہ میمبر بھی ہوتا ہے house of commons کا یعنی اسیمبلی کا یعنی پارلیمنٹ کا دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں کیا ہے عمران خان دراصل نیشنل اسیمبلی کے ایم این اے بھی ہیں اور پھر وہیں سے وہ سیلیکٹ ہو کے پرائم منسٹر بن گئے تو بلکل اسی طریقے سے یوکے کے اندر بھی جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ہاؤس آف کامن کا میمبر بھی ہوتا ہے اب یہ دیکھیں بہت ساری کنٹریز کے اندر دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں دو قسم کی لوگ ہوتے ہیں ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے جو پرائم منسٹر ہوتا ہے دراصل وہ گورمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے گورمنٹ کی جو مشینیری ہے ملک کو کس طرح چلانا ہے اور جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ پوری ریاست کا ایک سربراہ ہوتا ہے لیکن وہ نان ایگزیکٹیو ہوتا ہے اس کا کام کوئی نہیں ہے ملکی معاملات کے اندر وہ صرف سیمبولیکل ایک ریاست کا ہیڈ ہوتا ہے ہمارے ہاں تو پریزیڈنٹ ہے لیکن یوکے کے اندر اس قسم کا جو شخص ہے اس کو وہاں پہ وہاں پہ کوئی کوئی ہے کوئی وہ رول ادا کرتی ہے جو یہاں پہ پریزیڈنٹ رول ادا کرتا ہے ہمارے ہاں ڈاکٹر جو صدر ہیں ہمارے ڈاکٹر آرف علیوی صاحب ہیں وہ ایکزیکٹیو نہیں ہے وہ کیبنٹ کے اندر بیٹھتے نہیں ہیں وہ منسٹریز کے معاملات کو نہیں دیکھتے وہ سیمبولیکل ہیں وہ بس اس طرح جو نان ایکزیکٹیو قسم کے کام ہیں وہ اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں تقریر کروا لیتے ہیں ان سے پارلیمنٹ کے سیشن ان سے بلوا لیتے ہیں کسی کو انعامات دینے ہوتے ہیں جیسے صدارتی گفٹس ہوتے وہ ان سے دیے جاتے ہیں لیکن ایکزیکٹیو کے وہ کام نہیں کرتا وہ چیزوں کو فیصلے نہیں لے سکتا ملک کے معاملات کے اندر کہ کس کے ساتھ بیٹھنا ہے کس کے ساتھ کاروبار کرنا ہے فورین افیس کے معاملات کس طرح لے کے چلنے ہیں کون سی پالسی اپنانی ہے کرز کسے لینا ہے نہیں لینا یہ کام پریزیڈنٹ کا نہیں ہوتا یہ کام صرف پرائم منسٹر کا ہے تو اسی طریقے سے یوکے کے اندر بھی پرائم منسٹر دراصل پورے معاملات کو دیکھتا ہے اور وہ پھر اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں اس کو جو مشورہ دیتے ہیں وہ کیبنیٹ منسٹرز ہوتے ہیں اور وہ کابینہ کا حصہ ہوتے ہیں سو دراصل یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پرائم منسٹر کیا ہے پرائم منسٹر پریمیر یعنی کہ سب سے اہم ہوتا کسی بھی گورنمنٹ کے اندر جو سب سے اوپر ایک چیز ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے وزیر آزم آزم کا مطلب بہت بڑا وزیر جو مشورہ دے ٹھیک ہے سو جو وزارت کرے جو معاملات کو چلائے سو پرائم منسٹر کی تو دیفنیشن میں نے آپ کو بتا دی کہ یوکے کے اندر یہ کتنا اہم ہے اور یہ کسی قانون کے تحت نہیں بنائے گیا یہ ایک کنونشن ہے آپ کو پتا ہے یوکے کے اندر زیادہ کنونشن ہیں پرانی ایک پولیٹیکل کنونشن رسم رواج ثقافتیں کلچر چلا آرہا ہے بس اس چیز کو وہ فالو کر رہے ہیں لیکن یہ کہیں کوڈی فائر نہیں لکھا ہوا کہ پرائم منسٹر کس طرح بنے گا جس طرح پاکستان کی کانسٹوٹیوشن کے اندر جو ہمارا 1973 کا جو دستور ہے اس کے اندر پورا لکھا ہوا ہے کہ کس طرح پرائم منسٹر بنتا ہے لیکن یوکے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کیونکہ یوکے والے تو کنونشن کے اوپر کام کرتے ہیں کنونشن صدیوں سے ایک ربایت چلی آرہی اس کو یہ فالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ تا انٹرودیکشن میں نے آپ کو دے دیا کہ پرائم منسٹر کیا ہے اور اس کا کیا کام ہے اب یہ دیکھیں بورس جانسن جناب یہ بورس جانسن کنزرویٹو پارٹیسن کا تعلق ہے اور یہ پرائم منسٹر ہیں یوکے کے اور یہ دو ہزار انیس میں بنے تھے ٹھیک ہے اور آج کل بڑی ان کے خلال یہ نیوز میں رہتے ہیں اور آج کل تو ایک بڑی کنٹروورسی بھی نیوز میں چل رہی ہے جس میں ان کی جو ایک ایڈوائزر ہے انہوں نے ایک فیک قسم کی پریس کانفرنس کی تھی پی ایم ہاؤس کے اندر کرسمس کے حوالے سے اور تقریب کے حوالے سے اور اب انہوں نے استیفہ بھی دے دیا ہے کہ جی مجھے اس طرح کی پریس کانفرنس فرضی قسم کی اپنے بندے بٹھا کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں جس سے شغل کرتے ہیں بچے کلاس میں ٹیچر نہیں موجود ہوتا تو ڈائس پہ آکے ٹیچر کی ممکری کرتے ہیں کاپی کرتے ہیں یا ویسے ایکٹنگ کرتے ہیں تو اس طرح وہ بھی کر رہی تھی اب انہوں نے معافی مانگ لیا لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے نو بورس جانسن کی حکمت بھی جا سکتی ہے کیونکہ یوکے کے لوگ جو ہے زراصل وہ ان چیزوں کو بہت سیرس لیتے ہیں یہ حالہ کہ ہمارے ہاں دیشوں میں اگر اس طرح کا ماملہ ہو تو ایک دو دن اس کے اوپر ایک کرٹیسزم چلے گا نیوز چلیں گے میڈیا پر بات ہوگی ٹاک شوز ہوں گے لیکن اس طرح کا کوئی سیرس اسٹیپ نہیں لیں گے لیکن وہاں پہ بھائی رول آف لاؤ ہے ڈیموکریسی ہے تو وہاں بھی اس چیزوں کو بڑا سکتی سے لیا جاتا ہے اچھا جی اب اس کی اپائنمنٹ کیسی ہوتی ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں پانچ سال بعد جب الیکشن ہوتے ہیں تو جو جماعت سب سے زیادہ سیٹس لیتی ہے پارلیمنٹ کے اندر تو اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے پرہ اس جماعت کا اس کو کوئین یا کینگ کیا کرتا ہے بلاتا ہے اپنی طرف انوائٹ کرتا ہے کہ جی آئیں آپ اپنی حکومت بنائیں اب آپ نے سب سے زیادہ ووٹ لی ہیں تو اس طرح کینگ یا کینگ ہے وہ اس پارٹی کے جو لیڈر ہے اس کو کہتی ہے کہ جی آپ حکومت بنائیں اور آپ میں سے کوئی پرائم منسٹر بن جائے اور زیادہ تر وہ خود ہی پرائم منسٹر بن جاتا ہے اور پھر وہ جو لوگ اس کی پارٹی کے جو لوگ الیکٹ ہو کے الیکشن کے ذریعے میمبر آف ہاؤس آف کامن بن جاتے ہیں میمبر آف پارلیمنٹ بن جاتے ہیں پھر اسی میں سے وہ اپنے لوگ اٹھا کے اس میں سے جو سمجھدار بندے جو اس کو لگتا ہے کہ یہ بڑے کام کے بندے اپنی پارٹی کے جو الیکشن جیت کے آتے ہیں اس میں سے وہ کیمنٹ کے بندے بنا دیتا ہے کابینہ کا حصہ بن جاتے ہیں اس طرح وہ کیمنٹ بھی بن جاتی ہے اور وہ پرائیمنسٹ بھی بن جاتی ہیں سو اپائنمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی پرائیمنسٹ کو اپائنڈ کرتی ہے جب الیکشن ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو پارٹی جیت جاتی ہے الیکشن اس کا جو ہیڈ ہے اس کو کوئی نیا کنگ دعوت نامہ بھیجتا ہے کہ جی آئیں اور حکومت بنائیں اور پھر وہ خود پرائیمنسٹ بن جاتا ہے اور اپنی کیبنیٹ بھی بنا دیتا ہے تو یہ تو ہو گئے اپائنمنٹ اور زیادہ تر یہ پانچ سال کا طریقہ ڈیوریشن ہوتا ہے 10 ایور ہوتا ہے اب ہم دیکھیں دیکھتے ان کے پاورز و فنکشن سب سے پہلے بلکل کیبنیٹ لیڈرشپ یہ پرائیمنسٹ کیبنیٹ کے لیڈرز ہوتے ہیں اگر کیبنیٹ ایک شپ ہے اس کا ایک انجن ہے تو اس کا جو ڈرائیور ہے وہ پرائیمنسٹ ہے اور کیبنیٹ اور اس کو تھمز اپ کرتا ہے تو وہ جناب پرائیمنسٹر ہے اس کے علاوہ وہ ہاؤس آف کامنس کے اندر جہاں پہ اپوزیشن کی بھی لوگ ہوتے ہیں اور حکومت کے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو الیکشن جیت کے آتے ہیں وہاں پہ بھی وہ اپنی پارٹی کو اپنی گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کرتا ہے جس طرح آپ نیشنل اسیمبلی میں دیکھتے ہیں پرائیمنسٹر صاحب آتے ہیں تو پرائیمنسٹر ہمارے پاکستان کے اندر جو عمران خان ہے وہ ایکچولی لیڈر بھی ہیں پارلیمنٹ کے اور اپوزیشن کی لیڈر آپ کا پتہ ہے شہباز شریف ہیں وہ اپوزیشن سے ہیں لیکن وہ بھی الیکشن جیت کیا ہے لیکن کیونکہ تحریک انصاف کے جو ہے نا سیٹس زیادہ ہیں تو انہوں نے حکومت بنا لی تو وہ جو پرائیمنسٹر ہے وہ ایکچولی لیڈر آف ہاؤس بھی ہے یعنی پارلیمنٹ کا تو اسی طریقے سے بورس جانسن جو ہے نا وہ ہاؤس آف کامنس کا لیڈر بھی ہے اپنی گورنمنٹ کا اور وہ گورنمنٹ کو جا کے وہاں ریپریزنٹ کرتا ہے اس کے علاوہ کینگ اور کیبنیٹ کی جو معاملات ہیں ان کے اندر جو کمیونکیشن ہے اس کا کام یہ پرائیمنسٹر کرتے ہیں کینگ اگر کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے میں یہ چاہتا ہوں اس طرح ہو تو وہ کینگ جو ہے نا وہ میسیج آ کے اپنی کیبنیٹ میں اپنی منسٹرز کو آ کے بتاتا ہے اور کیبنیٹ کے لوگ اگر کہتے ہیں کہ جی کینگ کو کہیں کوئن کو کہیں کہ یہ کام نہ کریں یہ اس طرح ہونا چاہیے تو وہ ادھر میسیج تو دراصل ان دونوں کی بیچ کے اندر جو انہیں کمیونکیشن کا رول پلے کرتا ہے اس کے علاوہ جی فورن افیرز جو فورن افیرز ہو تو ملک کا کس ملک کے ساتھ کیا ڈیل کرنی ہے کون سا ایگریمنٹ کرنا ہے کس انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر جانا ہے نہیں جانا یہ سارے معاملات بھی جو پرائی منسٹر دیکھتے ہیں اس کے علاوہ جی وہ قومی لیڈر ہے نیشنل لیڈر ہے پوری قوم کے لیڈر ہے جب جس نے بنائی ایلیکشن جو جیت کیا ہے تو وہ زاری بات ہے ایک لیڈر بھی منائے جاتا ہے تو وہ کیونکہ پورے ملک کی ساری چیزیں وہ رن کرتے ہیں پولیسیز بناتے ہیں تو ان کو قومی لیڈر بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ جو فانانس ہے وہ اس کے پر کنٹرول ہے جو بجٹ بنتا ہے پورے سال کا کہ ایک سال کے در کتنے خرچے کرنے ہیں اس ملک کے اندر وہ گورنمنٹ بناتی ہے لیکن اس کی جو فائنل آتھارٹی ہے جو اس کو اپروو کرتا ہے وہ پرائم منسٹر کرتے ہیں اس طرح وہ بھی کنٹرول ان کے ہاتھ میں یہ بھی ان کے پاس پاور ہے اس کے علاوہ اپائنمنٹ کی بڑی پاور ہے ان کے پاس پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایڈوائز کرتے ہیں کراؤن کو جی آپ اس ملک کا سفیر بنا دیں اس دپلومیٹک ریپریزنٹیٹور بنا دیں اس کو گورنر جنرل بنا دیں اس کو گورنر آف کالونیز بنا دیں اس کو فرائنس منسٹر بنا دیں ممبر آف کیبنیٹ سیول آفیسر ملٹی آفیسر اس طرح اور چرچ کے آفیسر یہ جتنے بھی ہیں یہ پرائم منسٹر کے ہی کہنے کے اوپر کراؤن لگاتا ہے یہ پرائم منسٹر جب اس کو کہے گا تو کراؤن لگائے گا درائیس کراؤن بھی نہیں لگائے گا تو اس طرح انڈائریکٹلی اگر دیکھیں تو اس کی جو پاور اپائنمنٹ کی وہ بھی پرائم منسٹر کے پاس ہے اس کے علاوہ مختلف جو باڈیز ہوتی ہیں چیئرمن اس کا بھی یہ چیئرمن ہوتا ہے مختلف کمیٹیز بنائی جاتی ہیں آپ کو ہے کہ آپ پاکستان کے اندر بھی مختلف قسم کی کمیٹیز بنتی ہیں کوئی پبلک آکاؤنٹ کی کمیٹی ہے کوئی فلان چیز ہے کوئی کمیشن ہے ہیمن رائیٹس کا کوئی کمیشن ہے جناب مختلف اسپیسیپس قسم کے کیسز کے اوپر تو اس کا بھی جو ہیڈ ہوتا ہے وہ یوکے کے اندر چیئرمن جو ہے وہ جناب پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ اپنی پارٹی کا لیڈر بھی ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر ٹھیک ہے اور اپنی پارٹی کو ریپریزنٹ بھی کرتا ہے پرائم امران خان جہاں پہ گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹو ہوتے ہیں اسیمبلی کے اندر ساتھ ساتھ میں وہ اپنی پارٹی کے بھی لیڈر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جی وہ چیف ایڈوائزر ہیں وہ کراؤن کو مشورے دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ سر یہ ہونا نچانی چیف ایڈوائزر بھی ہیں سب سے زیادہ مشورے وہی دیتا ہے اور ان کے پاس یہ پاور ہے تو یہ کراؤن اور کوئن کے پاس جاتے رہتے ہیں تو ابھی بھی جو کوئن الیزبیت ہے اس کے پاس الیکشن کی جو تاریخ ہے یہ بھی جو ہے نا پرائم منسٹر کے پاس ہے پارلیمنٹ کو ختم کرنا ہے ویسے تو پانچ سال کا اس سے پہلے بھی یہ پارلیمنٹ کو ڈیزول کر سکتا ہے اور الیکشن کو کال کر سکتا ہے یہی پاور ہمارے پاس پرائم منسٹر ایمان خان کے پاس ابھی بھی باتیں چلتی ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے نا پانچ سال پورے کانے سے پہلے جو اسیمبلیاں توڑ کے نئے الیکشن کی کال دے سکتا ہے لیکن یہ خبریں ہیں یہ چلتی رہتی ہیں لیکن اب اس طرح کے کوئی ریالٹی نہیں نظر آ رہی ہمیں سو یہ پاور بھی اس کے پاس ہے اس کے علاوہ پولیسی میکر ہیں جو پولیسیز بنائی جاتی ہیں ایڈیوکیشن کی ہیلتھ کی ٹرانسپورٹ کی ٹھیک ہے پاورٹی کو کس طرح ختم کرنا ہے کریکشن کو کس طرح ختم کرنا ہے یہ جو پولیسیز بنائی جاتی ہیں اس کا جو مین ہیڈ ہوتا ہے وہ بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ہی میکرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ پرائم منسٹر کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ وہ کنگ کو ایڈوائز دے کے یا کون کو ایڈوائز دے کے نصیت کر کے اسمبلی کو توڑ سکتا ہے ہاؤس آف کامنز کو توڑ سکتا ہے حالانکہ وہ پانچ سال کے لیے آتے ہیں یہ لوگ الیکٹ ہو کے لیکن اس سے پہلے بھی ہاؤس آف کامنز کو یہ توڑ سکتا ہے لیکن اس کے لیے اس کو کس نے کہنا پڑے گا اس کو کوئن کو یہ ایڈوائز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ مختلف جو ڈسپیوٹس ہوتے ہیں ان کی جو سیٹلمنٹ ہے ڈیفرن ڈپارٹمنٹس کے اندر دیکھیں فنائنس منسٹر اور ریلوے منسٹر منسٹری کے اندر کوئی ایشو آ جاتا ہے فنائنس منسٹری ماں باپ وہ سارے معاملات کو ڈسپیوٹ کو سیٹل کرتے ہیں تو اس طرف پرائم منسٹر بھی یوکے کے اندر ان معاملات کو سیٹ آؤٹ کرتا ہے جو ڈیفرن ڈپارٹمنٹس کے اندر ہوتے ہیں سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ہم اس کو کنکلیوڈ کریں تو برنٹیج پرائم منسٹر ایک سب سے پاورفل بندہ ہے یوکے کے اندر اور وہ کیبنیٹ کا سب سے اہم رول کرتا ہے وہ اپنی گورنمنٹ کو اپنی یوکے کو ریپریزنٹر کرتا ہے باہر کی دنیا کے اندر اور کیونکہ اس کے ساتھ ہاؤس آف کامنز کے لوگ ہیں اس کے پارٹی کے ہیں اس کے پاس بہت ساری میجارٹی ہوتی ہے سو اس وجہ سے برنٹیج سسٹم کے اندر سب سے زیادہ اگر جو پاورفل شخص ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ایک بہت ہی آسان ٹاپک مزیدار ٹاپک اس کو ضرور تیار کیجئے گا جہاں آپ کیبنیٹ سسٹم تیار کر رہے ہیں تو ساتھ میں پرائم منسٹر کو بھی تیار کیجئے گا یہ کوششن آ جائے گا اگزیم کے اندر تو انشاءاللہ آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی چلیں جی دوستو مجھے نیکس ویڈیو تک اجازت دیں اللہ حافظ